نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز آف لائف کیر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو پیروں کی بدبو سے ہیں پریشان تو کرے یہ گھریلو اپائے جلد ہی مل جائے گا چھٹکارا دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلید شروع کرتے ہیں پوروشوں کے پیر سے بدبو آنا کافی عام بات ہے جس کا قارن ہے دن بھر جوتے پہننا یا ساب سفائی نیہ ہونا اکثر پوروش اس بات پر دھیان نہیں دیتے اور ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں اور پیروں کو ساب بھی نہیں کرتے اس سے خود کے پیر میں کٹانو لگتے ہیں اور دوسروں کو پریشانی بھی ہوتی ہے جب پیروں میں پسینہ آتا ہے تو ہوا نہ ملنے کے قارن پیر سوک نہیں پاتے جس کے وجہ سے پیروں میں نمی بنی رہتی ہے پھر اس سے بدبو آنے لگتی ہے کبھی کبھی یہ بدبو بھینکر ہو جاتی ہے اس لیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے گھرے دو اپائی بتائیں گے جس سے آپ اس سمسطہ سے آسانی سے مبتی پا سکتے ہیں جیسے نمبر ایک ٹیلکم اور کورن فلور پاودر جوتے کو پہننے سے پہلے جوتے میں ٹیلکم یا کورن فلور پاودر کو ڈال لیں ان دونوں کو جوتے میں چھڑکنے سے یہ نمی کو سوک لیتا ہے اور پسینہ کم نکلتا ہے اور بدبو بھی نہیں آتی نمبر دو نمک اور بیکنگ سوڑا اگر آپ ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں تو پیروں سے بدبو آنا دور ہو جائے گی دو بڑے چمچ بیکنگ سوڑا اور نمک کو گنگونے پانی میں ڈال لیں اب اس میں پیروں کو دس منٹ تک رہنے دے اس سے آپ کی یہ سمسطہ دور ہو جائے گی نمبر تین نیمو نیمو کے ٹکڑے کو پیروں پر گھسنے سے بھی پیروں سے بدبو نہیں آتی کیونکہ پیروں کے اندر نیمو کا رس پہنچ جاتا ہے جس سے پیروں میں بدبو نہیں آتی نمبر چار چائے پتی جب چائے پتی کا استعمال ہو جائے تو اسے نہ پھینکے اور اسے پانی میں ڈالے تتھا اس میں پیروں کو ڈال کر کچھ دیر تک رہنے دے چائے پتی کی خسبو سے ہی پیروں کی درگن دور ہو جاتی ہے دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک و شیئر جرور کریں دھنیواد